نگر جانا ہوا جو ہے نل تک جانا ہوا میرے خال میں جماعت اسلامی کا مولانا صاحب سامنہ ہو کے نماز پڑھانے والے بات اس کے پیشے اہل تشیب والے سب علماء مل کے نماز پڑھا یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کی گلگت بلیستان کے لئے ایک نعمت ہے انشاءاللہ ایسے کانفرنس اگر اس طرح ہوتے رہے تو گلگت بلیستان میں امنی امن ہوگا بت امنی کبھی نہیں ہوگا اسلام دشمن لوگ ہیں جو پاکستان دشمن لوگ ہیں وہ پھر قواریت کی آڑ میں ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لئے ترہ ترہ کے حدگنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں پھر قوارانہ آپ کو بڑھکانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے مضموم عزائم کو ناکام بنایا جائے اور وحدت ملی کے ذریعے سے پاکستان کے استحکام اور اسلام کے فروغ کے لئے یہ اقتدامات آگے بڑھائے جائیں یہ کانفرنس اتحاد امت گلگت بلیستان میں اپنی نویت کا پہلا کانفرنس ہے آپ نے خود محسوس کیا ہوگا لوگوں نے محسوس کیا ہے لوگوں کے چہروں پر دیکھیں خوشیاں اور لوگ انتہائی خوش ہیں اور اس کانفرنس سے انشاءاللہ تعالی ہم استحکام پاکستان پاکستان کے سالمیت آپس میں رواداری بائیچارے گی اور ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنا محبت کرنا محبت کے ساتھ رہنا اس درتی کا اور اس ملک کا حفاظت کرنا انشاءاللہ تعالی یہ کانفرنس بنیاد رہے گی انشاءاللہ اسی طرح ہمارے اوپر واجب ہے جس طرح نماز واجب ہے جس طرح واقعی مصطلات قرآن کی اندر ہے اسی طرح تو اس کو ہم نے عملی جامع پینایا آج الحمدللہ گلگت بلدستان کی سرزمین پر تمام علماء کرام چاہے وہ اسمائلی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ اہل سنت ہو دیامر سے نگر سے ہر جگہ سے علماء نے شرکت کی اور الحمدللہ ثابت کیا کہ ہم ایک ہیں فرعی اور فروعی اختلافات کے باوجود ہم ایک امت ہیں ہم ایک جسم کی مانن ہیں ہم اگر ان چھوڑ چھوڑ اختلافات کو بالائے تاک رکھ کے اگر ہم ایک برادر سنس میں اگر ہم سوچیں تو ہم ایک ہی ہیں ان کے علماء جب ایک جگہ پہ کھٹا ہو کے پیغام دے رہے ہیں تو باقی امت پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی تفرق آبازی کو ختم کریں اور ایک امت منکوبریت تاکہ جو مشترک دشمن ہیں ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر اتحاد کے اوپر کام نہیں کیا گیا اور اتحاد کا سبق نہیں پڑھایا گیا اتحاد کے سبق کو ہمارے تعلیمی داروں میں ہمارے دینی مراکز میں اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ اتحاد قرآنی اصول ہے اور جس کے طفیل پورا امت اسلامیہ اور ملت پاکستان اس کا استحکام اس کے ساتھ وابستہ ہے یہاں کونی رشتے تھے اب بھی کونی رشتے موجود ہیں انشاءاللہ یہ اسلام کسی ہمارے جو مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنت کا جو بیداری انہوں نے جو احتمام کیا اس کی وقت کی ضرورت ہے ہماری تمام مسائل کے حل میں جو پہلی ضرورت اور پہلا کام ہے وہ ہے امت کے درمیان یہاں پہ موجود افراد کے درمیان اتحاد اور وحدت ہے چاہے آپ حقوق کی جد و جہت میں ہوں چاہے آپ کسی مذہبی یا دینی حدف کے لئے کوشہ ہوں غرض کوئی بھی مقصد ہو اس کے لئے جو بنیادی ترین کام ہے اور پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی اس کام کی تکمیل کے لئے وہ وحدت امت ہے شکریہ